اور مزاق کبھی نہ سمجھئے لیکن بڑی افسوس کی بات ہے جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں اور جس دور سے جس کو ہم کہیں گے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں حرمت کردہ چیزوں کو بہت معمولی سمجھ لیا گیا ہے وہ کام جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام خرار دیا اور ایسا حرام کام جس کے لئے بددعا بھی کی گئی جس کو لانت کہا جاتا ہے وہ کام اتنے معمولی ہو چکے ہیں اور حرام کاموں کو ہم اتنا لائٹ لیتے ہیں اس کو عام زمانے میں کہیں گے کہ چلتا ہے جینے کا طریقہ ہے اس کے بغیر کیا ہو سکتا ہے کیا تم کونسی دنیا کی بات کر رہا ہے اس دنیا میں تو اس کے بغیر چل نہیں ہو سکتا چاہے وہ رشوت کا معاملہ ہو سود خوری کا معاملہ ہو والدین کی نافرمانی کا معاملہ ہو اسی طرح شراب منشیات اور نشے کا معاملہ ہو اسی طرح جو ہے بہت سارے حقوق العباد میں حق مارنا ہو چاہے والدین کا پڑوسیوں کا رشتہ داروں کا مسکینوں کا مسافروں کا ٹھیک ہے مانگنے والوں کا وہ بہت سارے ایسے عامل ہیں جن کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں عام زمان میں کہوں تو بہت ایزی لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ چلتا ہے چلتا ہے ہو جائیں گا کچھ نہ کچھ اور یہ بھی تصور کرتے کبھی کبھار کہ اگر یہ عامل واقع میں لانتی ہے یا غلط ہے تو تھوڑے دن کا عذاب ہگت لیں گے چلو دنیا بھی سور جائیں گے اور آخرت دی بنا لیں گے مطلب کچھ لوگ گناہ اس لیے بھی کرتے ہیں حرام کام کہ کوئی بات نہیں تھوڑا کر لیے تو دنیا بھی عائش میں گزار لیں گے تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جلیں گے نکل کے را جائیں گے اور پھر تو جیسی زندگی ویسی چلیں گی تو میں ایک بات بتا دوں جو لوگ اس بنیاد پر حرام کام کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر جہنم میں جا کے آ جائیں گے یاد رکھیے یہ تکبر کی بنیاد پر گناہ ہے اور ایسے شخص کو اللہ جنت میں نہیں دالیں گا پھر یاد رکھی دوسرا جو تکبر کی بنیاد پر نہیں کسی وجہ سے گناہ کر لے رہا ہے بخشش کے چانسس ہے لیکن جس بات کو اللہ کر رہا ہی حرام ہے تو ہم کیا بول رہے تھوڑی سزا دیں گے نہ اللہ منظور ہے چلو سزا دے تو اور ہم کو دال دینا جنت تو یہ تکبر کی بنیاد پر ہم کروس کر رہے ہیں بانڈی لائن جس کو عام زبان میں کہوں تو اگر آپ کے لئے خانون بنایا جائے کہ اس خانون کو توڑوں گے تو فائن لگیں گا تو اگر آپ یہ کہیں کہ چلو فائن لیتا جاؤ خانون توڑنے دو میرے کو چلو فائن لیتا جاؤ خانون توڑنے دو تو پھر اس سے فائن نہیں لیا جائیں گا اس پر اس سے سخت خانون لاغو کیا جائیں گا اس لئے کہ جس کو وائلیشن کہا جاتا ہے خانون کو توڑنے کی سزا دی جاری ہے وہ سزا بھگتنے کو تیار ہے اور کہہ رہا ہے چلو ہم بھگتنے گناہ کرنے دو تو اس کا مطلب وہ قبر تقبر کی بنیاد پر اللہ نے حرام خرار دیا نا تو دن جہنم میں دالیں گا اور کیا کریں گا چلو تو یاد رکھئے اللہ پر کوئی تیری اور میری زور دبستی نہیں ہے کہ گناہ کر کے کہوں گی اب ہو گیا نا سزا دال دے وہ اللہ کا فضل ہوں گا تو دال دیں گا